ہلو نمشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو آپ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں چونکہ اس میں ہم انتراشتری سمچاروں کو بھارت کے پریپیش میں پیش کرتے ہیں اور وہ سمچار دینے کا پریاس کرتے ہیں جو آپ کو دوسرے مادہوں سے نہیں ملتے آج نیوزیلینڈ میں الگ طرح کی تاریخ لکھی ہے یعنی اتحاس لکھا ہے ہسٹری لکھی ہے وہاں دیش بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانی میسیج دینے کے لیے سرکاری ٹیلیوزن اور ریڈیو کے ذریعے جمعہ کی ازان کا پرسارن کیا گیا ہے تاکہ وہاں کے سماج میں مسلمانوں سے نفرت کم ہو سکے نیوزیلینڈ کے کرائیسٹرک شہر کی دو مسجدوں میں ہوئے آتنکی حملوں میں پچاس لوگوں کے مارے جانے کے ایک ہفتے بعد پورے نیوزیلینڈ میں آج ریڈیو اور ٹیلیوزن کے ذریعے جمعہ کی نواز سے پہلے ہونے والی ازان کا پرسارن کیا گیا اور دو منٹ کا مون رکھا گیا پردان منطری جیسینڈا آرڈن النور مسجد کے پاس ہزاروں لوگوں کی شوک سوا میں شامل ہوئی بی بی سی کا مطابق وہاں کی پردان منطری نے مسلم سمودائے کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ نیوزیلینڈ آپ کے ساتھ شوک منانے میں شریک ہے ہم سب ایک ہیں النور مسجد کے پاس ہاگلے پارک میں اکٹھے ہوئے لوگوں نے پیڑیتوں کے ساتھ ایک جھوٹتہ ظاہر کی اس افسر پر پردان منطری آرڈن نے کہا کہ پیغمبر محمد کے انسار سبھی بیلیورز یعنی گاڈ پر یقین رکھنے والے آپس میں دیالتہ کرونا اور سانو بھوتی میں ایک شریر کی طرح ہیں جب شریر کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے شریر میں درد محسوس ہوتا ہے ادھر سی این این نے ریپورٹ دی ہے کہ جس وقت ریڈیو اور ٹیلیویزن پر ازان کا پرسارن ہو رہا تھا اس وقت لگ رہا تھا کہ کرائیس چرچ میدان دو منٹ کے لیے رک گیا ہے سیکڑوں لوگ کھڑے تھے ان کے سر سمارٹ کی دیوار پر جھکے ہوئے تھے جہاں مارے گئے لوگوں کو شردانجلی کے لیے پورے ہفتے پھول بچھائے جاتے رہے النور مسجد سے تھوڑی ہی دوری پر جہاں پہلے حملے میں زیادہ تر لوگ مارے گئے تھے جمعہ کی نماز سے پہلے ہزاروں لوگوں نے اس کارکرم میں شرکت کی جہاں جیسے ہی مسلم سمودھائے کے لوگ نماز کے لیے ایک اتر ہوئے سیکڑوں غیر مسلم ایک جھٹا کے ساتھ کھڑے ہو گئے مسلمانوں کی سنسکرتی یعنی کلچر کے سممان کے لیے پردان منتری اور کئی انمہیلائیں سر پر ہیڈ سکارف پہنے ہوئی تھیں اس موقع پر النور مسجد کے امام جمال فودا نے کرائسٹرچ سمارک پر بولتے ہوئے کہا کہ اس آتنک کی حملے میں پچاس بے گناہ لوگ مارے گئے اور بیالیس گھائل ہوئے ہیں آتنک وادی کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھا گیا اس گھٹنا نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کا دل توڑ دیا فودا نے کہا کہ شویت ورچسو یعنی وائٹ سپرمیسسٹ کی ویچار دھارہ کا ہم پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا اس نے ہمیں سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے مارے گئے لوگوں کی سنکھیا سامان میں نہیں ہیں لیکن نیوزی لینڈ میں پیویٹ پریواروں کے ساتھ ایک جڑتہ احسادارن یعنی غیر معمولی ہے نمازیوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پریجن ویرت نہیں مرے ہیں یعنی ان کا اشارہ تھا کہ یہ آتنکی حملہ نیوزی لینڈ کو پوری طرح سے اکٹھا اور اکٹھر کرنے والی گھٹنا ثابت ہوا ہے پچھلے جمعہ کو حملہ اس وقت ہوا تھا جب النور مسجد کے امام جمال فودا بھاشن دے رہے تھے اس بھاشن کو جمعہ کا خطبہ کہا جاتا ہے امام فوڑا نے کہا کہ اس آتنکوادی نے ہمارے دیش کو ایک دشت ویچاردھارہ کے کارن ویباجت کرنے کا پریاس کیا ہے جس نے دنیا کو الگ کر دیا ہے لیکن اس کے بجائے ہم نے دکھایا ہے کہ نیوزی لینڈ ایک ساتھ ہے اور یہ کہ دنیا ہمیں پریم اور اکٹھا کے ایک ادھارن کے طور پر دیکھ سکتی ہے ہم حملے کے کارن ٹوٹ گئے ہیں لیکن ویباجت نہیں ہوئے ہیں ہم زندہ ہیں یہ ساری باتیں وہاں کے امام نے کہی ہیں آج جمعہ کے خطبے میں ہم ساتھ ہیں ہم کسی کو بھی ویباجت نہیں ہونے دیں گے اسی بیچ نیوزی لینڈ پولیس نے گروہوار کو گھوشنا کی کہ گولی باری میں جو مارے گئے پچاس لوگ تھے ان کے شووں کی پہچان کر لی گئی ہے پولیس آیوکت بائیک بوش نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن دو مسجدوں پر حملہ کیا گیا تھا وہ مسلم سمودائے کو شنیوار تک سوپ دی جائیں گی یہ مسجدیں پولیس کے کنٹرول میں تھیں تاکہ جانچ کا کام انجام دیا جا سکے ادھر نیوزی لینڈ ہیرارڈ اخبار کے انصار دیش کے سب سے بڑے نرسنگار کے ترنت بعد سینی آٹومیٹک سینہ میں استعمال ہونے والے بندوقوں پر پابندی لگانے کے نیوزی لینڈ کی پرادام منتری جیکنڈا ارڈرن کے تیزی سے لیے گئے فیصلے نے امریکہ کو پریشانی میں ڈال دیا ہے آپ کو یاد دلا دو کہ امریکہ میں بھی اکثر نیرنکش گولی باری سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں اکثر اسکولوں میں ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں جو آپ اکثر اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں وہاں ہتھیاروں پر سیلف ڈیفنس کے نام پر لائسنس نہیں ہے وہاں اکثر بندوق کے خریدے جانے پر پابندی اور لائسنس سسٹم لاغو کرنے کی مانگ ہوتی رہی ہے نیوزی لینڈ کی پرادام منتری کے انصار ہتھیاروں پر پوری پابندی لگانے کے لیے قانونوں کو سنسم کے ذریعے پاس کرنے کے بعد اسٹاک کرنے سے روکنے کے لیے بکری پر ترنت پابندی لگا دی گئی ہے یعنی اب کے بعد کوئی ہتھیار اکٹھے بھی نہ کر سکے قانون آنے سے پہلے پندرہ باج کو حملہور نے مخلوب سے دو بندوقوں کا استعمال کر کے لوگوں کی جانے لی تھی وہ رائیفل تھی اور انہیں قانونی طور پر ایش رینی کے بندوق لائسنس پر خریدہ گیا تھا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا میں پردان منطری ارڈن کے فیصلے کی کافی پرشنسہ ہو رہی ہے اسی لیچ اسٹمبول سے ملی ریپورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ میں مسلمانوں کے آتنکوادی نرسنگار پر اسلامی سہیو سنگٹن کی ایک آپاد کالین بیٹھک فرائیڈے کو ہوئی ہے جس کی ترکی کے ویدیش منطری محبولت کے سوگلو نے ادھیکشتہ کی ہے اس ایمرجنسی میٹنگ میں نیوزیلینڈ کے ویدیش منطری نے بھی بھاگ لیا ہے پرابت سوچنا کے انصار 20 مسلم دیشوں کے ویدیش منطریوں نے اس بیٹھک میں بھاگ لیا ہے سہیوکتراشت یوروپیہ سنگ اور یوروپ میں سرکشا اور سہیوک سنگٹن کے پرتی ندھیوں کو اس کارکرم میں آمنترت کیا گیا ہے نیوزیلینڈ میں ہوئے آتنکوادی حملے میں مرنے والوں میں بھارت، سیریا، جارڈن، برٹین، سعودی عرب اور مصر کے ناغرک بھی شامل تھے اس بیچ لندن سے ایک خبر ہے کہ برٹین میں پانچ مسجدوں پر حملے کیے گئے ہیں پولیس، ادھیکاری اور آتنکواد، نیرودھک، ادھیکاری، گروہر کو ان مسجدوں پر حملوں کی جاج کر رہے تھے برمنگم میں مسجد کی کھڑکیوں کو توڑنے کے لیے ہوتوڑے کا استعمال کیا گیا تھا انہ مسجدوں میں بھی اسی طرح کے حملے ہوئے ہیں حملے میں کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے میں نے اب سے پہلے بھارت میں بھی اس طرح کے حملوں کی آشنکہ جتائی تھی کیونکہ یہاں کا دنگائی میڈیا اور سامپردائیتہ پھیلانے والے ٹیلیویزن اینکرز ہر شام نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اگر یہ سب نرنکش جاری رہا تو ایسے حملوں کی آشنکہ یہاں بھی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار اب جنتہ ایسا نہ ہونے دے سرکار کو چاہیے کہ جو بھی ٹیلیویزن چینل سامپردائیتہ پھیلائیں اسے ترنت بند کر دیں اگر دیش میں شانتی اور سامپردائیت سوہار کی رکشہ کرنی ہے تو ایسا کرنا ہی ہوگا آپ کو میرا کارکرم کیسا رہا کمنٹ میں ضرور رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچی پترکاریتہ اور ملک سے ہمدردی رکھنے والی پترکاریتہ کا دور تک اثر ہو تو ہمارے کارکرم کو اپنے سبھی سوشل میڈیا پریٹ فارم پر ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ سے لکھے سبسکرائب کو کلک کریں اور ترنت بات نظر آنے والی گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی سوچنا آپ کو فوراں پہنچ سکے آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، دھنیواز، شکریہ، جے بھارت، جے ہن